عثمان برزدار صاحب کے بطور وزیراعلا دو سال اور پنجاب جبکہ خان صاحب کا ان پر اعتماد کا اظہار میرا سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ آپ نون لیگ کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ خود بھی وزیراعلا پنجاب رہے ہیں اگر دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ دونوں کو سو میں سے نمبر دے دیں تو شہباز شریف صاحب کو اور برزدار صاحب کو کس طرح سے آپ نمبر دیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل صاحب اول بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کو کمپیرزن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے نقائص صاحب کا دور کے اندر بھی ضرور تھے ضرور تھے چیف منسٹر پنجاب جو اس وقت تھے میاں شہباز شریف صاحب ان کی جو پالیسیز تھیں یا جو ان کا طرز عمل تھا اس کے اوپر صرف مجھے نہیں بہت لوگوں کو اکثریت کو جو ہے وہ اعتراض تھا ان کے بیٹھے ہوئے جو اس وقت کابینہ کے ممبرز ہوتے تھے ان کو بھی اعتراض تھا لیکن ایک چیز وہ جیسے کہتے ہیں give the devil its due ایک چیز تھی کہ اچھا کام ہو رہا تھا یا برا کام ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا یا غلط ہو رہا تھا the ball was rolling the ball was rolling ان دو سالوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی حد زیادہ مصروفیت رہی ہے عثمان بوزار صاحب کی تین دفتروں کے درمیان ایٹ کلب روڈ نائنٹی شارہ اور سیکریٹ میں جو چیف منسٹر آفیس ہے ان تینوں دفتر کے درمیان ان کی بہت زیادہ مصروفیت رہی ہے اور جب کبھی سیشن میں وہ جاتے ہیں پنجاب اسیمبلی کے سیشن جاتے ہیں تو جو وہاں پہ چیف منسٹرس چیمبر ہے اسیمبلی میں وہاں پہ ان کی بہت زیادہ مصروفیت رہی پاکی پنجاب میں تو ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور کل میں اتفاق سے ٹیلیویجن پہ دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی جو انٹریکشن تھا جو گورنمنٹ پنجاب تو وزیراعظم سنٹرل پنجاب کل تشریف لائے ہوئے تھے نا جے جے وہ وزیراعظم پاکستان تو میں نہیں سمجھتا وہ وزیراعظم سنٹرل پنجاب ہیں نہ سندھ ہیں نہ بلوچستان ہیں نہ کپک ہیں نہ ساؤت پنجاب ہیں نہ گلگت پلتستان ہیں وہ وزیراعظم سنٹرل پنجاب ہے کیونکہ جب بھی اسلامباد سے وہ کئی نکلتے ہیں وہ ہمیشہ لاہور ہی آتے ہیں اس کے علاوہ وہ پاکستان میں شاید کئی نہیں جاتے نہ شاید ان کو اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہے تو شاید ان کا دل نہیں ہے یا ان کی خواہش نہیں ہے لیکن خوزہ صاحب تخت لاہور یا پنجاب تو ہمیشہ مرکزیں نگاہ رہا ہے چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہو اگر میاں نواز شریف صاحب وفاق میں تھے شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر تھے تو دونوں کا انٹریکشن یقیناً زیادہ تھا کیونکہ تخت لاہور پر سب کی نگاہ ہوتی ہے اب اگر اپوزیشن بھی کوئی تحریک چلا رہی ہے تو پنجاب بچاؤ تحریک چلانے کا اندیا رکھتی ہے وہ ملک بچاؤ کی بات نہیں کرتے پنجاب کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب اتنا امپورٹنٹ ہے جب آپ سب کے عدوارے حکومت میں امپورٹنٹ تھا تو پھر خان صاحب کے اوپر کیوں تنقید ہو رہی ہے نہیں پنجاب کی امپورٹنس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں جمیل صاحب اس پہ تو مقصد ہے میں آپ کے ساتھ بحث کر ہی نہیں سکتا پنجاب کی پاکستان میں جو پولٹیکل اور جو اس کو زمینی حوالے سے جو حیثیت پنجاب کی ہے اس کو تو آپ مقصد ہے رد کر نہیں سکتے یا اس کی نفی آپ کر نہیں سکتے لیکن کیا سندھ کم اہمیت کا صوبہ ہے کیا کے پی کے کم اہمیت کا صوبہ ہے اور کیا بلوچستان کم اہمیت کا صوبہ ہے کیا گلگت بلتستان کم اہمیت کا صوبہ ہے میرے بھائی میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ پنجاب کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں اور جس طرح سے وہ پنجاب کو رن کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر وہ سندھ کو رن نہ بھی کر سکیں تو کم از کم سندھ کے معاملات میں توجہ دیں بلوچستان کی مشکلات پر توجہ دیں کی پی کے کی مشکلات پر توجہ دیں گلگت بلتستان کی مشکلات پر توجہ دیں یا صرف ان کا کام ہے پنجاب کی مشکلات اور عثمان خاص طور پر عثمان بلزار صاحب کی وجہ سے جو مشکلات پنجاب فیس کر رہے اس کے اوپر توجہ دیں کیونکہ ہمارا پروگرام یعنی کل انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی اگر میری بات آپ مکمل ہونے دیں کل انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی حماد عزر صاحب بڑے ڈائنیمک وزیر ہیں اور عثمان بزار صاحب بڑے متحرک وزیر ہیں مجھے ان کی جو ان کا جو متحرک پن ہے وہ تو مجھے پرائیم منسٹر صاحب بتا رہے کیونکہ کس چیز پر متحرک ہیں زمنی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سو میں سے بزار صاحب کو نمبر دینا ہی پسند نہیں کرتے یا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سو میں سے کچھ نمبر دیے جائے اگر آپ شہباز شریف صاحب کو کچھ دیتے ہیں نمبر تو بزار صاحب کو بھی ایک ایک ایگزیمنیر کی حیثی سے دے دیں بزار صاحب ایگزیمنیشن ہال میں آئیں گے تو ان کو نمبر دیں گے آپ اس کمپیٹیشن میں ہی نہیں ہیں بھائی وہ ایگزیمنیشن ہال میں آئیں گے تو نمبر دیں گے ابھی تو وہ سائیڈ روم میں بیٹھے میں اور ان کو پرچے کا حل دیا جا رہا ہے کون دے رہا ہے پرچے کا حل خان صاحب دے رہے ہیں خان صاحب دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن ایریاز میں پنجاب گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے تھا اور ابھی تک کام نہیں کیا ہے ایریاز این آپ شعبوں کی بات کریں یا علاقوں کی بات کریں شعبوں کی بات کر رہا ہوں علاقے تو ہمارے سامنے ہی ہیں کہ کتنے نظرانداز ہو چکے ہیں ہر شعبے میں ہر شعبے میں جمیل صاحب ہر شعبے میں آپ کا ہیلتھ اس وقت ٹیربلی اگنورڈ ہے پنجاب کا اور کوویڈ کی اس وباہ نے جو ہے وہ شکر ہے کہ اگر میں بات کرتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ اپوزیشن کہیں اس لیے تنقید کریں خالی اس کوویڈ کے معاملے نے جس طرح سے پنجاب حکومت کی ہیلتھ کی جو ان کا شعبہ ہے اس میں ان کی کارکردگی کارکردگی کو جس طرح سے ایکسپوز کی ہے وہ مقصد ہے کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے ایڈوکیشن آپ دیکھ لیں کوئی پالیسی نہیں ہے زراعت کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے روڈ انفرسٹرکچر جو پچھلے ادوار میں پنجاب کے اندر جس کا جال پھیلا تھا ان روڈ انفرسٹرکچر کے بڑھانے کے بجائے مقصد ہے ان کی مینٹننس کی اگر آپ صورتحال دیکھ لیں تو وہ تباہ حالی کا شکار ہے آپ انڈسٹریل ان کی اگر صوبائی کوئی انڈسٹریل پالیسی ہے کل انہوں نے قید عاظم اس کا افتتاہ کی ہے وزیراعظم نے لہور آ کے لہور آ کے یعنی منصوبہ کہیں اور کا ہے اس کا افتتاہ آ کے کر رہے ہیں لہور سولر پارک کا بزنس پارک کا اس کا افتتاہ کہیں اور ہونا چاہیے تھے جہاں پہ وہ موقع ہے اور آ کے کر رہے ہیں وہ لہور میں سو دس شوز دیر انٹریسٹ ان دی میٹرز اف پنجاب ان کا انٹریسٹ سیف یہ ہے کہ کسی طرح سے پانچ سال جو ہے وہ بورڈ کے اوپر پیچھے جو بورڈ لگاوا ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ تنیور لکھاوا ہوتا ہے کہ 2018 to 2023 کسی طرح سے 2018 to 2023 کمپلیٹ ہو جائے باکہ ان کے معاملات کے اوپر کوئی نہ توجہ ہے نا ان کا انٹریسٹ ہے خوصہ صاحب یہ فرما دیجئے گا کبھی اس معاملے کے اوپر آپ کی اپنے والد صاحب سے بھی ناراضگی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ خود تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں آپ بھی بس پارٹی کا حصہ ہیں کبھی کھانے کی ٹیبل پر یہ ناراضگی بھی ہوئی کہ ابا جان دیکھیں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے نہیں میرے خیال میں آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بڑا نجائز ہے نہیں نہیں سوال تو اچھا ہے آپ ان سے سوال پوچھ لیجئے جتنی تنقید آپ نے کی ہے نا پی ٹی آئی پر تو ظاہر ہے کہ کبھی آپ گھر میں ویٹھے ان پر بھی کر دیتے ہوں گے ابا جی میں کیتے ہیں فس گئے ہیں ہسی نہیں نہیں میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سوال آپ سردار صاحب سے لیجئے کہ کیا وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی یا اس موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں میں تو یہ بات آپ کو بڑے وسوق سے اور دعوے سے کر رہا ہوں میرے والد ہیں میرے لیے اللہ کے بعد سب کچھ وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج میری باتوں سے متفق ہیں جو میں ان کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرتا ہوں یا جو اردگرد اپنے وہ حالات اور محول دیکھتے ہیں وہ حکومت کی پالسیز اور حکومت کی کارکردگی سے بلکل مطمئن نہیں تو خوزت صاحب آپ کی کیا رائے ہیں میں ان کو کیا کہل کروں گا وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں وہ خود ہی مطمئن نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان سے تو میں بعد میں پوچھوں گا آپ بتائیے گا میرے خیال میں عملی طور پر وہ نہیں ہیں عملی طور پر نہیں ہیں اخلاقی طور پر ہیں ذہنی طور پر بھی نہیں ہیں اور عملی طور پر بھی نہیں ہیں اخلاقی طور پر ہیں اس کی وضاحت بہتر وہ آپ کو خود کر سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے سندھ کی بڑی جماعت ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپر پنجاب میں خاص طور پر وہ جگہ نہیں بنا پائی جو ساؤت پنجاب میں اس نے بنائی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے دیرہ غازی خان جیسے علاقے سے دوبارہ سے جگہ بنا پائیں گے بتاؤ رکنے صبح اسمبلی یا قومی اسمبلی جی انشاءاللہ ضرور جی ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں دیکھیں محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے اور محنت کا ضرور اللہ تعالی سمر اور پھل دیتا ہے ہم نہ صرف جنوبی پنجاب میں ہم سنٹرل اور اپر پنجاب میں بھی محنت کر رہے ہیں اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ری امرجنس پنجاب کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ ری امرجنس موجودگی تو ہے الحمدللہ گراس روٹ لیول تک ہے اور میں پوری دیانتداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ جتنی ڈیپ روٹڈ پیپلز پارٹی ہے شاید اور پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی صرف یہ ہے کہ کارکنان کو متحرک کرنا اور دیگر معاملات جس طرح سے سیاسی ہوتے ہیں ان کو فوکس کر کے اور اس کے اوپر پھر چلنا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ری امرجنس دیکھیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام کارکنان کو تحریک کے لیے ایک خاص قسم کی موو کے لیے دوبارہ سے رہرسل کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ یا بیوز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح ان کو لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی اگر آپ پارٹی کی بات کریں تو ہمارے لیے تو یہ انتہائی مقصد ہے اتمنان کی بات ہے کہ ہمارا ایک نوجوان ایک فریش اور ایک ویجنری قائد ہے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جنرل پبلک کی جو پاکستان کی ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو پوری دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جس سطح کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے جس سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی منظر نامے پہ آخری امید بن کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آخری امید نہیں بلکہ پاکستان کو آگے لے جانے کی امید بن کے ہی آئیں گے تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آخری پڑاؤ پاکستان پیپوس پارٹی ہے یہاں سے جس طرح آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور بزدار صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے مجھے اس سے کچھ ایسا فیل ملا جیسے شہباز شریف صاحب کو آپ اب بھی آئیڈیالائز کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خبر سننے کو ملے گی کہ آپ نہیں نہیں میں آئیڈیالائز نہیں کرتا جی اگر آپ میری پاس سٹیٹمنٹس دیکھ لیں آپ ریکارڈ پر موجود ہیں میں نے ان کے ساتھ اس وقت اختلاف کیا تھا جب وہ حکومت میں تھے اور بھرپور حکومت میں تھے مجھے ان کی پالسیز کے اوپر جو ہے وہ تب بھی اتفاق نہیں تھا نہ ان کی کارکردگی سے میں تب مطمئن تھا جب آپ ان دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے وقت میں بال رول کر رہی تھی کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی اس چیز کو چھوڑ دیں کام صحیح ہو رہے تھے نہیں ہو رہے تھے لیکن ایک پولٹیکل بال جو ہے اور جو ڈیولپنٹ کا ایک پروسس تھا وہ پھر بھی رول کر رہا تھا اور نظر آ رہا تھا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو سوا بیڑا گر کے اچھا بزدار صاحب پرویز علائی صاحب اور حاشم جماعبخت اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کمپیرزن نہیں ہے اچھا بزدار صاحب پرویز علائی صاحب اور حاشم جماعبخت اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو چیف منسٹر کے لیے نومینیٹ کرنا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے ان تینوں میں سے کون بہتر ہو سکتا ہے اگر ان تینوں کا نام لے رہا ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں چودری پرویز علائی صاحب سب سے بہتر پر فارم کریں گے سب سے بہتر پر فارم کریں گے چودری پرویز علائی صاحب اور آپ کو آپ اس پر بھی اپینین دے دیجئے کہ چودری پرویز علائی صاحب اگر بہتر پر فارم کرنے کی پوزیشن میں ہو بھی سکتے ہیں ہیں تو کیا اب یہ جو پیش گوئیاں چل رہی تھی گزشتہ کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے سے کہ بزدار صاحب آئے کے گئے اور گئے کے گئے تو آہ اس کے پیچھے بھی کاف لیگ آہ کار فرما تھی کہیں ایسا لگتا ہے آپ کو جی بزدار صاحب کہاں جائیں گے جب وہ آئے ہی نہیں تو وہ جائیں گے کہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ آہ کاف لیگ کا میں نہیں سمجھتا کہ کاف لیگ کی کوئی ایسی تحریک یا کوئی اس طرح کی بات ہے یہ تو مقصد ہے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے چیز کے آج جائیں کل جائیں وہ پہلے آئیں تو سہی نہ پھر جائیں گے ابھی تک تو وہ آئے ہی نہیں جب جائیں گے بھی تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ گئے لیگی اراکین سبائی اسیمبلی بزدار صاحب پر زیادہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان سے جا کر ملتے ہیں ان میں ایک دو پیپرز پارٹی کے بھی اراکین سبائی اسیمبلی تھے آہ تو جب بات یہ ہوتی ہے کہ جی بزدار صاحب پرفارم نہیں کر رہے جب یہ بات بھی ہوتی ہے کہ پنجاب حالت بزدار میں ہے تو پھر وہ لیگی اراکین یا پیپرز پارٹی کا ایک آدھ رکن کیوں جا کر ان سے ملتا ہے کنسا صاحب جو پیپرز پارٹی کے رکن کی آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ آ چکی تھی آہ نون لیگ کے جو آہ اراکین ہیں ان کی وضاحت نون لیگ کریں گی میں ان کی وضاحت ان کی طرف سے نہیں دے سکتا لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا جے کہ آہ پانچ کروڑ گھر آہ پانچ پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں سے لے کے کوویڈ نائنٹین کے نائنٹین پوائنٹس کوویڈ نائنٹین کے نائنٹین پوائنٹس کے کوویڈ نائنٹین کے نائنٹین پوائنٹس ہوتے ہیں سے لے کے اور اب متحرک چیف منسٹر تک کی جو وزیراعظم صاحب کے اور ان کی کابیناؤں کے یعنی مرکز کے اور صوبے کی کابیناؤں کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان میں سے کتنے پہ عمل درامت ہوا ہے کتنی باتیں جو ساڑھے چار سال وہ اپوزیشن کے کرتے رہے ان میں سے کونسی ایسی بات ہیں اور کتنی ایسی باتیں جن پہ آج بھی وہ قائم ہیں سو ان چیزوں کو آپ ضرور مد نظر رکھیں اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان ادوار کے اندر یہ ہوسٹ ریڈنگ کے اوپر کتنی بات کیا کرتے تھے یہی آج کے وزیراعظم اس وقت کی اپوزیشن کے رکن ہوتے ہوئے ہوسٹ ریڈنگ کے اوپر کتنی بات کیا کرتے تھے اور آج جو یہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر یا مرکز کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر جو یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہ ہوسٹ ریڈنگ نہیں کہلائے گی اگر تب غلط تھی تو آج آہ ان کا کرنا جو ہے وہ صحیح ہو گیا یہ پبلک میں دیکھنا ہے کہ ان کے کال اوف ایل میں آہ یکسانیت ہے یا ان کے کال اوف ایل میں تضاد ہے کہ تب کی بات غلط آج کی بات تھی یعنی ہمارے ملک کے اہم فیصلوں میں وہ کابینہ کا حصہ ہوں اس سے بڑے ظلم کی کوئی بات ہے ایک برطانیہ کا شہری جو ہے وہ ہمارے ملک کے اہم فیصلوں میں موجود ہو ایک امریکہ کا شہری جو ہے وہ ہمارے ملک کے اہم فیصلوں میں اہم سے اہم سے مراد میری یہ ہے کہ اہم بھی اور حساس بھی کئی معاملات کابینہ کے اندر صرف آپ اور میں ڈسکاس نہیں ہوتے فیول پرائیسز ڈسکاس نہیں ہوتی مہنگائی ڈسکاس نہیں ہوتی دیگر اہم معاملات اور حساس معاملات بھی ڈسکاس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ موجود ہو کیا اس سے بڑی زیادتی کوئی اور ہو سکتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے